پہلی نظر میں تو آپ کو یہ ایک عام گھائل بیل لگے گا پر اس کے اور ہمارے آج تک کے جیون میں بہت سی سمانتائیں ہیں اس کو پالنے والے نے اس کو کابو میں لانے کے لیے بچپن میں ہی اس کے چہرے پر کچھ رسیاں قصدی تھی اور جب یہ گھر سے نکال آ گیا تب بھی یہ انہی رسیوں میں قصہ ہوا تھا لگ بگ کچھ ویسے ہی جیسے جب ہم بڑےوں کے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہم بچپن کی بندشوں سے جکڑے ہوتے ہیں چاہے پھر وہ گلٹ کیو کہ بھئی تو پہاڑوں میں جا کے کھیتی کرے گا ہمارا کیا ہوگا یا پھر شرم کیو تو جاتی کے باہر شادی کرے گی لوگ کیا کہیں گے یا پھر نندہ تو نے آج تک کچھ صحیح کیا ہے جو آگے کچھ صحیح کرے گا تو ڈوب مر جب یہ بیل بڑا ہوا تو رسیاں قصدی گئیں اور انہوں نے اس کو بری طرح گھائل کر دیا ہم اس کو یہاں پہ لے آئے اس کی رسیاں اتنی پہلے سے بندی تھی کہ گھاو بہت ہی گہرا ہو چکا تھا اس کی رسیاں کو کاٹنے کے لیے ہمیں اس کو پین کلر دینا پڑا اس کے گھاو کو ہم نے صاف کیا اور اب ہم ملم لگاتے رہیں گے تو دھیرے دھیرے یہ ٹھیک ہو جائے گا رسی کٹنے پہ جو اس نے راحت محسوس کری شاید ہی اس نے پہلے کبھی محسوس کری ہوگی اب یہ بیچارہ جانور تو اپنی رسیاں خود نہیں کاٹ سکتا تھا لیکن ہم اپنی رسیاں کاٹنے میں پوری طرح سکشم ہیں لیکن ہم کاٹتے اس لئے نہیں کہ بھئی اتنی پرانی رسی کاٹنے میں درد ہوگا لیکن یاد رکھیے وہ درد ایک بار کا ہے لیکن آزادی جیون بھر کی